اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا اے میرے صحابہ اپنے ماں باپ کو گالی نہ دو کیا فرمایا اپنے ماں باپ کو گالی نہ دو صحابہ نے حیرت سے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کوئی اپنے ماں باپ کو گالی کیسے دے سکتا ہے ظاہر سی بات ہے وہ نیک لوگ تھے پریزگارت اللہ والے تھے تو ان کو حیرت ہوئی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کوئی اپنے ماباپ کو گالی کیسے دے سکتا ہے اب دیکھو ہم ایک دن میں اپنے ماباپ کو کتنی گالی دیتے ہیں ذرا اس پر دھیان دینا اللہ کرے جن تک بات پہنچے ان کو احساس ہو کہ ایک دن میں اپنے ماباپ کو تم کتنی وار گالی دیتے ہو تو صحابہ اکرام نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے ماباپ کو کوئی گالی کیسے دے سکتا ہے تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تم کسی کے ماں باپ کو گالی مت دو کیونکہ جب تم کسی کے ماں باپ کو گالی دیتے ہو تو جواب میں وہ پلٹ کر تمہارے ماں باپ کو گالی دیتا ہے تو مطلب تم ہی نے گالی دی اپنے ماں باپ کو کیوں اگر تم کسی کے ماں باپ کو گالی نہ دیتے تو کوئی تمہارے ماں باپ کو گالی کیوں دیتا تو تمہارے ماں باپ کو گالی کس کی وجہ سے پڑی تمہاری وجہ سے اس نے تم اپنے ماں باپ کو گالی مت دو یعنی تم کسی کے ماں باپ کو گالی دو گے تو وہ پلٹ کر تمہارے ماں باپ کو گالی دے گا اسی لئے اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا اپنی بیوی کے سامنے اس کے ماں باپ کو بورا مت کو کیوں تم اپنی بیوی کے سامنے اس کے ماں باپ کو بورا کہو گے تمہاری بیوی پھر تمہارے ماں باپ کو بورا کہے گی گویا کہ تم ذریعہ بنے تم سبب بنے اپنے ماں باپ کو گالیاں دلوانے کا گالیاں کھلوانے کا اب سوچو ایک دن میں کتنی بار اپنے مابا کو گالیاں گلواتے ہو تو گویا کہ تم خود گالی دے رہے ہو سبب تم بنے ہو ایک بات اور آگے وڑھ کر رس کر دو اسی لئے اللہ رب العزت نے قرآن میں بھی فرمایا کہ کسی کے خدا کو برا مت دو کسی کے خدا کو گالی مت دو یہ اور دوسروں کے جو خدا ہیں جو دوسرے معبودان باطل ہیں جو دوسروں کے جھوٹے خدا ہیں ان جھوٹے خداوں کو گالی مت دو اگر تم ان کے جھوٹے خداوں کو گالی دوگے تو پلٹ کر تمہارے سچے خدا کو گالی دے گا اس لئے دوسروں کے مذہبی رہنماؤں کی حتک نہیں کرنے کی ضرورت ہے ان کو گالی دینے کی ضرورت نہیں ان کی برائی کرنے کی ضرورت نہیں ہے وجہ کیا ہوگی کیونکہ ہم ان کو کچھ برا بلا کہیں گے وہ پلٹ کر کے ہمارے بزرگوں کو ہمارے آقاوں کو ہمارے خدا کو ہمارے نبی کو برا کہیں گے یعنی اسلام کتنی احتیاط بتا رہا ہے کافر کو گالی دینے کی اجازت نہیں شیطان کو گالی دینے کی اجازت نہیں دوسروں کے جھوٹے خداوں کو گالی دینے کی اجازت نہیں اب آپ مجھے بتائیں پھر ہم کس راستے پر جا رہے ہیں اس لئے اللہ کے بندو اللہ کی بارگاہ میں سچی توبہ کرو اور اللہ کی بارگاہ میں پلٹو آس سے یہ اہد کرو کہ کتنے بھی غصے میں آئیں گے کبھی گالی نہیں دیں گے اللہ کے رسول علیہ السلام جب بہت زیادہ غصے میں آتے تھے بہت جلال میں آتے تھے کیا فرماتے تھے پتا ہے ہائے ہائے ایک جملہ حضور کی زبان سے اکثر سنا جاتا تھا حضور کہتے تھے تیری ناکھا کالود ہو کیا کہتے تھے بہت جلال ہوتا جب بہت غصہ حتی نصف مالک کہتے ہیں میں بچہ تھا جب سے حضور کے ساتھ رہتا تھا دس سال تک حضور کی خدمت کی کبھی مجھ پہ غصے میں نہیں آئے کبھی ناراض نہیں کبھی یہ بھی نہیں کہا گی یہ کام کیوں نہیں کیا یہ کام کیوں کیا کبھی نہیں لیکن دیکھا کہ جب بہت جلال میں تو کیا فرمایا تیری ناکھا کالود ہو تیری ناکھا کالود ہو اب اس کو میں تصور میں دیکھتا ہوں اس کا ترجمہ لوگوں نے الگ الگ کیا ہے لیکن آج میں اس کا ترجمہ الگ اپنے انداز میں کرنا چاہتا کھا کالود ہو کا ناکھا کالود ہو کا مطلب سب بزرگوں نے الگ الگ بیان کیا میں کوئی بزرگ نہیں طالب علم ہوں لیکن میں اپنے ذوق کے مطابق بیان کرنا چاہتے ہیں اس کا مطلب کیا تیری ناک خاکا لوں تھا خاکا کیونکہ مسجد نبوی میں اس دور میں چٹائی نہیں تھی مسلے بھی نہیں بچھا کرتے تھے تو مسلمان نماز پڑھتے تھے مٹڈی میں تو مٹڈی میں نماز پڑھتے تھے تو پیشانی اور ناک کو خاک لگ جاتی تھی حضور غصے میں بھی کہہ رہے ہیں اللہ تجھے اتنا سجدہ کرنے والا بنا دے کہ تیری ناک خاکا لوں تھا جلال میں بھی دعا ہے جلال میں بھی دعا ہے تیری ناک خاکا لوں تھا یعنی کہ تو اتنے سجدے کریں کہ تیری ناک پر خاک لگ جائے تیری ناک خاکا لوں تھا یہ اللہ کے رسول علیہ السلام کا اندازت ہے